تم باپ بنو گے نا پھر تمہیں پتا ہے اور مولانا روم نے اس کو حکایت بھی کیا آپ فرماتے ہیں کوئی باپ بیٹھا رہا ہے اپنے سین میں کام کر رہا ہے چھوٹا بچہ جس نے بالکل نیا نیا بولنا سیکھا تھا جب بچہ یہ میں نے کہا نا جب باپ باپ بنو گے پھر آپ کو پتا چلے گا جب بچہ بولنا سیکھتا ہے اور بولتا ہے پھر اس کی بولیاں کس طرح باپ کی جان لیتی ہیں کتنا پیار آتا ہے حضرت اس پر وہ بچہ تھا دیکھا تو اس نے کئی بار ہوگا لیکن ابھی زبان کو نہیں ملی تھی گوائی کی طاقت وہ بچہ بولنا بھی سیکھتا تھا وہ دیوار پہ نا کوا بیٹھا آتی باپ سین میں کام کر رہا تھا تو بیٹا کوا دیکھنا اپنے باپ سے پوچھتا ہے اپنی توتلی توتلی زبان میں اب وہ یہ دیوار پہ کیا بیٹھا ہے باپ کی تو جناب خوشی کی انتہا نہیں تھی وہ میرا پتر بولے میرے پتر نے میرے کو کچھ پوچھے وہ آ کے نا پیار سے مو چون کے نا کہتا ہے بیٹا یہ جو دیوار پہ بیٹھا ہے اس کو کہتے ہیں کوا اب بچے کے سے ذرا مشکل تھی کوا کی ادائیگی اسے نہیں ادائیگی ہوئی وہ پھر پوچھتا ہے ابو جی کی وہ پھر چون کے کہتا ہے پتر اس کو کہتے ہیں کوا اسے پھر ادائیگی نہیں وہ پھر چون کے کہتا ہے پتر بولو کوا اسے پھر نہیں بولا گیا پھر چون کے کہتا ہے بیٹا بولو کوا کچھ چالیس بار لگا اس نے کورٹ ہی کاری لی ہے بڑا خوش ہوا